موسیقی سو ہلو ایبری بڑی کیسے آپ سب آئی اوپ اچھے ہوں گے میں کے پسند آپ سبی کا نیو بیڈیو میں سواقت کرتا ہوں دوستو تو آج میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں اور بتانے والا ہوں کہ ڈہلی گاجی آباد میرٹ آرار ٹی ایس کوریڈور جو بنایا جا رہا ہے جو گاجی آباد اسٹیشن ہے آرار ٹی ایس کا اس کو بارے میں بتائیں گے کہ اس پہ کتنا کچھ برک کمپریٹ ہو چکا ہے کیا کیا برک چل رہا ہے اس ٹائم پہ وہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جو ٹین سیڈ بنایا جایا گا اسٹیشن کے اوپر اس پہ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو کھمبے ہیں وہ لگایا جا رہے ہیں اسٹینڈ کیا جا رہے ہیں یہ ان کا جال بن جائے گا جب اسٹیل کا جال بنایا جا رہا ہے یہ اسٹیل کے گارٹر لگایا جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ گارٹر یہ اسٹیل کے کھمبے ہیں ان کو اسٹینڈ کر کے پھر ان کو سن روپ اس پہ اوپر لگایا جائے گا دوستو اور آپ کو بتا دوں کہ ایکجٹ پوائنٹ ہو اور انٹری پوائنٹ یہ یہاں پر بنایا جا رہا ہے اور اسی سے پھر آپ کو بتا دوں کہ ریڈ لائن سے اس کو کنیکٹ کر دیا جائے گا دوستو اور آپ کو بتا دوں کہ یہ اسٹیشن گاجی آباد کے اتنا لمبا چوڑا اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ بھوچیاں میں اس سے دو لائن کنیکٹ کی جائیں گی ایک تو خرجہ علیگر سے خرجہ علیگر لائن اس پہ کنیکٹ کی جائے گی دوسری ہاپڑ سے کنیکٹ کی جائے گی تو بھوچیاں میں کی جائے گی ابھی تو نہیں کی جائے گی ابھی بیسے بات چیز چل رہی ہے لیکن بھوچیاں میں اس کو کیا جائے گا لاغو تو دیکھ سکتے ہیں ابھی اندر کا جو برک ہے وہ چل رہا ہے اس پہ دیواریں کھڑی کی جارہی ہیں پلشٹر چل رہا ہے دیواروں پہ اور آپ کو بتا دوں کہ اس کے جو ایکسی لیٹر ہے وہ بھی لگائے جارہے ہیں اس پہ گاجی آباد اسٹیشن پہ ایکسی لیٹر بھی لگائے جارہے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ اس پہ اسٹیئر تو بنا لیے جا چکے ہیں پہلے ہی تو دیکھ سکتے ہیں تشویر ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے چار فلور کا اسٹیشن ہے چار فلور ہیں اس کے اندر تو کون کچھ لیویل کے جو فلور سے وہ تو بالکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان پہ ابھی فلورنگ کا کام کیا جا رہا ہے جو نیچے کے سائیڈوں کے ہے یہ فرش فلور سیکنڈ فلور تھرڈ فلور تو پہلی بنا لیا گیا تھا اب فرش فلور اور سیکنڈ فلور کی اس پہ فلورنگ کا کام کیا جا رہا ہے دوستو تشویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی لمبا چوڑا اسٹیشن ہے اور اس کی ہائٹ اس لیے دی گئی ہے کہ پہلی تو یہ ریڈ لائن کو کروز کر رہا ہے دوسرا یہ روڈ کو کروز کر رہا ہے یعنی کی پلائی بر کو کروز کر رہا ہے اس وجہ سے اس کی ہائٹ جادے دیکھنے کے لیے ملے گی دوستو اور آج میں دکھانے والا ہوں تو آپ سبھی کو گاجی آباد سے لے کر گاجی آباد اسٹیشن آر آئی ٹی ایس سے لے کر اور آپ کو گلڈہر کا اسٹیشن بھی دکھائیں گے تو آپ بنے راؤ کے پیسند کے ساتھ میں ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پیسند کو جازے سے جازے لائک سیئر کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگوں ابھی تک تو کر رہے نا نیچے ہے ریڈ ٹور کا بٹن اسے پریس کر دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی اپ ڈیٹس دیکھ سی رہو کے پیسند کے چینل پر کے پیسند لاتا رہتا ہے آپ لوگ کے بیچ میں اور آپ لوگ کو جانکاریاں دیتا رہتا ہے اس ڈیلی میرٹ آر آئی ٹی ایس کوریڈور سے ریلیٹڈ کیونکہ جہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہو جہاں یہ ختم ہوتی ہے آپ کو سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملیں گے کے بیسند کے چینل پر تو آپ لوگ جاؤ اور ویژٹ کرو زیادہ سے زیادہ تو دیکھ سکتے ہیں ابھی فلورنگ کا ہی کام چل رہا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چھید چمک رہے ہیں اس پر یہ کونکوچ لیویل کے ان پر ابھی اندر ان کے اندر سریہ ڈالے جا رہے ہیں سریہوں کا جو وہ ہوتا ہے کچھ الگ ٹائپ کے سریہ ہوتے وہ ڈالے جا رہے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیٹرنگ لگی ہوئی ہے اور ادھر جو پارٹ بچا ہوا تھا یہ اسٹیشن کو کروش کرنے کے بعد میں جب ہم دوہائی اسٹیشن کے لیے چلیں گے اس بیچ سے دیکھ سکتے ہیں یہ اس پر تھوڑا سا برک بچا تھا اس پر بھی فلورنگ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ کو بتا دیئے رائٹ میں یہ چلے جاتے ہیں گاجیباد سٹی کے لیے اندر اور اگر ہم سیدھے سیدھے چلیں گے تو ہم نکل جائیں گے گولڈہیر دوہائی مراد نگر مودی نگر اور میرٹ تشویریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوستو ایسے ہی ویڈیوز میں آپ لوگ کے بیچ میں لاتا رہتا ہوں انفورمیشن دیتا رہتا ہوں تو آپ لوگ نیچے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتانا کہ ہمارے ویڈیوز آپ سب کو کیسے لگتے دوستو تو چلیے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں فاسٹ فورورڈ کر کے اور ملتے ہیں آپ سے گولڈہیر کے اسٹیشن پر اُس پہ کتنا کچھ برگ موسیقی 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 تو آپ کو بتا دو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے گلڈہر کا اسٹیشن اور اس پہ آپ کو بتا دو کہ بلکل کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اس پہ آپ کو بتا دو اسکرین ڈور لگانے کا جو برک تھا وہ چل رہا اس ٹائم پہ باقی تھی یہ بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ کو بتا دو ایکجٹ اور انٹری پوائنٹ بنانے کا جو برک ہے وہ چل رہا ہے دونوں سائیڈ میں تو آپ کو بتا دو یہ رائٹ ہینڈ والا تو بن چکا ہے اور آپ کو بتا دو فٹوبر بریج بھی یہ اس پہ کنیکٹ کر دیا جا چکا ہے مطلب یہ روڈ پہ بلکل کنیکٹ کر دیا گیا اب لیپٹ ہینڈ کا بچا ہوا ہے وہ کہاں پر بنے گا کس جگہ بنے گا وہ آپ لوگوں کو آگے آنے والے ویڈیوز میں دیکھنے کے لیے ملے گا دوستو اور یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے جرور بتانا چینل کو سبسکرائب نیچے آپ لوگوں ابھی تک تو کر رہے نا نیچے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو کے پی سنت کے چینل پر کے پی سنت لاتا رہتا دوستو تو چلیے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جائے ہن جائے وارت